بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اوڑ دونیوز انفیو میں خوش شامدید دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں دو دن پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایک شاہی فرمان جاری کیا تھا ان لوگوں کے لئے جو لوگ سعودی عرب سے اپنے ملک میں چھٹی پر گئے ہوئے ہیں اور ان کے ایکزٹ رینٹری ویزا بھی ایکسپائر ہوگے اور اکامی بھی ایکسپائر ہوگے اور جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں جنہوں نے ایکزٹ رینٹری ویزا لگوائے ہوئے تھے ف فائنل ایکزٹ رینٹری ویزا بھی ایکسپائر ہوگے تو شاہ سلمان نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں جن کے مارچ کے بعد ایکزٹ رینٹری ویزا فائنل ایکزٹ اور ایکسپائر ہوئے ہیں تو ان کے تین مہینے کے جو ہے بینہ فیس کے جو ہے ایکسٹینڈ کیے جائیں گے لیکن ابھی تک جو ہے اس پہ عمل نہیں کیا گیا کسی بھی بندے کا نہ تو ویزا ایکسٹینڈ ہوا ہے اور نہ ہی ایکسٹینڈ ہوا ہے تو اس حوالے سے سعودی جوازات کی بھی اہم وضاحت آگئی ہے تو آ چلیں دوستو شروع کر لیتے ہیں آج کی ویڈیو سعودی میکمہ پاسپورٹ نے کہا کہ غیر ملکوں کے اقاموں اور ویزوں سے متعلق سرکاری ریعتوں پر عمل درامت کے طریقہ کار کا اعلان جلد کیا جائے گا اخبار ٹونٹی فور کے مطابق وضاحت داخلہ نے اعلان کیا تھا کہ شاہ سلمان نے غیر ملکوں کے اقاموں اور ویزوں میں متعد سہولتوں کی منظوری دے دی ہے شاہ فرمان کے مطابق غیر ملکوں کے خروج نائی فائنل ایکزٹ بیرون ملکت خروج اعودہ ری انٹری ویزے پر موجود غیر ملکوں کے اقاموں میں تین ماہ کی مفت توسیح ہوگی جبکہ ایسے غیر ملکی جنہوں نے خروج اعودہ ری انٹری ویزہ لے کر استعمال نہ کیا ہو اس کی میاد میں بھی تین ماہ کی توسیح دی جائے گی شاہ فرمان کے تحت بیرون مملکت میں موجود خروج اعودہ ری انٹری ویزے میں تین ماہ کی توسیح ہوگی ویزٹ ویزے پر سعودی عرب میں موجود غیر ملکوں کے قیام میں تین ماہ کی توسیح ہوگی یہ سعودے کوئی فیس لیے بغیر دی جائے گی سعودی عرب کی جانب سے یہ رہایت سفری پابندیوں کی وجہ سے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے محکمہ پاسپورٹ کے مطابق شاہی منظوری کے تحت مذکورہ تمام ریعتوں پر عمل درامت کے طریقہ کار کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا یعنی کہ دوستو جو لوگ سعودی عرب میں موجود ہیں اور ان کے ویزٹ ویزا بھی ایکسپائر ہو گئے کرونا کی وجہ سے یعنی کہ پندرہ مارچ کے بعد بعد جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے ہیں ویزٹ ویزے ایکسپائر ہو گئے یا جنہوں نے یہاں پہ سعودی عرب میں موجود ہیں اور انہوں نے چھٹی لگوائی ہوئی تھی ایکسٹ رینٹری ویزا لگوائی ہو تھا یا خروج ناہی لگوائی ہو تھا ان کے کرونا کی وجہ سے ایکسپائر ہو گئے یعنی کہ وہ سفر نہیں کر سکے فلائٹ آپریشن بند ہونے کے بعد تو ان کے خروج عودہ فائنل ایکسٹ اور اس کے علاوہ جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے کرونا کی وجہ سے تو ان کے بھی تین مہینے میں جو ایکسٹرین کیا جائے گا بینہ کسی فیز کے اور جو لوگ سعودی عرب سے اپنے ملک پر چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں ان کے ایکسٹ رینٹری ویزا یعنی کہ خروج عودہ یعنی کہ ان کے اقامے اور ایکسٹ رینٹری ویزا جو ہے ان کو جو ہے بینہ کسی فیز کے ایکسٹرین کیا جائے گا اور جو سعودی عرب میں موجود ہے ان کے جو ویزے ہے کرونا کی کی وجہ سے ایکسپائر ہو گیا یعنی کہ مارچ کے بعد ان کے ویزو کے مدد کو بھی تین مہینے کے لیے بڑھایا جائے گا یعنی کہ ایکسٹین کیا جائے گا لیکن یہاں پہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سعودی جوازات نے کوئی ٹائم فریم نہیں بتایا انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں بتایا کہ اس ڈیٹ کو ہم جو ایکسٹین کرنا شروع کر دیں گے یعنی کہ رینیو کرنا شروع کر دیں گے انہوں نے ابھی تک کوئی ڈیٹ نہیں بتائی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ خبر بلکل سچی ہے جو دو دن پہلے آئی تھی شاہ سلمان نے جو شاہی فرمان جاری کیا تھا وہ خبر بلکل سچی ہے اگر آپ چھٹی پر گئے ہوئے ہیں آپ آرام سے جو اپنے گھر پہ رہے انشاءاللہ یہ جیسے ایکسٹینڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ویزا اور اقامہ ایکسٹینڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے ابھی تک انہوں نے کوئی ٹائم مگرہ نہیں بتایا انہوں نے یہ کہا کہ اس کا بہت جلد جو ہے اعلان کیا جائے گا تو جیسے یہ اعلان کیا جائے گا تو انشاءاللہ میں آپ کی ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دینا شیئر کر دینا تو دوستو ملتے ہیں ایکسے اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ